یہ ریڈی ہو گئی ہے جی ہماری چائے اور جو صبح والے کام ہیں ان کی یہ تیاری اور یہ کل والی چل رہی ہے ہماری ویڈیو ہوپ کرتا ہوں آپ نے دیکھ لی ہوگی نہیں تو جاکے جرور دیکھ لینا گوڈ ماننگ رام رام اسلام علیکم سچری اکال ایک اور نیا دن ایک اور نئی ویڈیو کی شروعات آج ہو رہی ہے لیٹ 10 بج کے 49 منٹ only 11 منٹس left to 11 in the morning رات کو کام کرتے کرتے ہو گئے تھے بہت لیٹ اور صبح اٹھے تھوڑا سا اور پھر اس کے باد دوبارہ سو گئے پھر اٹھے پھر سو گئے اور فٹا فٹ بھگدر مچ گئی جو ہمارے کام ہوتے ہیں صبح صبح کے وہ کرنے کے لیے تو آج کا بریک فسٹ ہو گیا لیٹ ریڈی ہو گئی ہماری چائے اور ہنڈر پرسٹ آٹا بریڈ ان بٹر اور بھائیہ ٹائم جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ پونے گیارہ آلڈی ہو گئے ہیں بس دس منٹ باقی ہیں گیارہ بجدے میں بریک فسٹ بھی لیٹ ہے تھوڑا سا میں بھی لیٹ چل رہا ہوں بھائیا بہت تھکان ہو گئی تھی کل اور اس کے باال نیند بڑی جبردست جب آئی جا کے بہت لیٹ آئی نیند پر it was like something a new experience you know گرمی اور ہمارا جو ایکٹیوٹیز ہے ان کے گھر کے تھکان سچ میں بہت جیدہ ہو گئی تھی right so ابھی فٹا فٹ سے بریک فسٹ ختم کرتے ہیں ہمارے چرنجی سنگھ بابی بھائی سب کا فون آ گیا تھا کہ آج چلنا ہے دوار کا وہ جو کل جانا تھا وہ نہیں جا پائے تو بھائیا بریک فسٹ کرتے ہیں اور پھر ریڈی ہوتے ہیں اور اب آپ کو ملیں گے اگلے اپ ڈیٹ کے ساتھ ریڈی ہو گئے چلو جی کام ہو گیا ہے ختم صبح والا اور یہ آ گئی ہے ہماری چھاچ دودھ نہیں ہے میں کبھی کبھی ملک بھی پیتا ہوں پر آج یہ چھاچ ہے ٹھنڈی ٹھنڈی کیونکہ گرمی بڑھ رہی ہے تو اس کا سہارا چاہیے ٹائم ہو گیا ہے بارہ بج کے پندرہ منٹ آرڈی کوارٹر پاسٹ دہ نون اور ہم فٹا فٹ سے تیار ہوتے ہیں پھر کھائیں گے تھوڑا سی اپنی میٹھی دہیں اور پھر نکلیں گے باہر فٹا فٹ سے پہلے یہ چھاچ پیتے ہیں اور جلدی جلدی تیار ہوتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ کو تیار ہو گئے چلو جی ہو گئے ہیں ریڈی اور شاید تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئے ہیں کیونکہ ٹائم آلڈی ہو گیا ہے ایک بچ کے پندرہ منٹ پھر پاسٹ ون آفٹر دہ نون فٹا فٹ سے یہاں سے نکلتے ہیں آج جارج کو نہیں لے کے جائیں گے بھائی ساب کے ساتھ گاڑی میں جانا تو یہاں جارج کو کھڑا رہے ہیں تھوڑا سا پیدل گا رستہ اور دیکھتے ہیں یہ نکشہ بغیرہ مل جائے گا فٹا فٹ وہاں پہنچتے ہیں اور پھر اگلے اپ ڈیٹ کے ساتھ ان کے ساتھ ملیں گے لو جی بھائی ساب اور میں ان کے پاس آئے تھے کس لیے آئے تھے بھائیہ ایک نا پروجیکٹ آیا ہے نیا وہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو بھائی ساب بولتے ہیں تھوڑا دن اس پہ لگا لے دو چرت ہے پیسے تیرے بھی بن جائیں گے کیوں بھائی ساب جی بلکل بھائی ٹھیک ہے نا تو یہ آپ جا رہے ہیں ایک نیا پروجیکٹ دوارکا میں آ رہا ہے نہ ہم ابھی ڈسکلوز نہیں کریں گے پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اور اگر چلا دیں گے تو پھر آپ کو پتا لگتا ہی رہے گا ٹھیک ہے بھائی بھائی ساب کے ساتھ چلے گئے تھے سائٹ وزٹ کے لیے سائٹ بھی دیکھ لی اس کے بعد بیٹھ کے پروجیکٹ کے لیے دسکشنز بھی ہو گئی اور ان این آؤٹ پروجیکٹ کا نام ابھی ڈسکلوز نہیں کروں گا کیونکہ ابھی فائنل نہیں ہو سکا ہے ہمارا مطلب ایسا نہیں ہے ڈیٹیلز لے لی ہیں ابھی آگے ایک دو میٹنگ زہر ہو رہا ہے میبھی آن فرائی ڈی سیٹڈے یا اسے آدھ باد میں کیونکہ سیٹڈے کو تو ووٹنگ بھی ہے اور ایلیکشن کا دن بھی ہے وہ بھی رہے گا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے پروجیکٹ کا نام میں ایک بار ہم کام شروع کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو ڈسکلوز کروں گا ہے دوارکہ میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد اب آگے ہیں گھر پہ ان کے ساتھ تھا جب تک تب تک تو ایر کنڈیشنر میں لائک گاڑی میں بھی اور وہاں جہاں بیٹھے تھے فائنسٹر ہٹائل میں وہاں پہ بھی ایر کنڈیشننگ تھی اب پر اس کے بعد رستے میں دھوپ کڑکڑاتی ہوئی نا اس میں تھوڑا سا پھر دوبارہ وہ ہو گیا ہے تو تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں ساڑھے پانچ بجے کے قریب چائے بنائیں گے پھر چائے پہ ملتے ہیں اور پھر اگلا اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں ریسٹ تھوڑا سا کچھ زیادہ لمبا ہو گیا اور اس کے بعد کرنے لگ پڑے تھے تھوڑا سا کام تو چائے بھی ہماری آج ہو گئی ہے لیٹ سوگے اٹھے لیٹ پھر چلے لیٹ سب کچھ لیٹ ہلکے ہلکے کرتے کرتے لے لٹ ہوتے گئے اور لگ رہا ہے کہ ایسا نہ پرشر کو جیادہ ہی لے لیا ہے گرمی کا ایری ویز اب ٹائم ہو گیا ہے چھ بج کے اور انہینچاس منٹ ہونلی ڈیون منٹس لیٹ سلفت ڈیون اور یہاں آگئی ہے اپنی چائے ساتھ میں کھائیں گے کچھ کوکیز اور پھر نکلیں گے باہر گیڑی کے لیے پہلے چائے پی لیٹے ہیں اور کوکیز کھا لیٹے ہیں اور پھر چلتے ہیں گیڑی پہ آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں باہر کا محول دیکھتے ہیں چلو جی ٹائم فور گیڑی ٹائم اب ہو گیا ہے سات بج کے چھبیس منٹ آل موسٹ ہاف پاس سیون تو باہر چلتے ہیں محول دیکھتے ہیں کیا ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ٹریفک کیسا ہے کیونکہ کل کی گیڑی رہ گئی تھی آن چلنا جروری ہے تو جی نکل پڑے ہیں ہم گیڑی پہ اور کیونکہ جہاں پہ آکے ہم اٹک رہے تھے وہ ایک ریڈ لائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ اور گورنر پہ وہ رستے میں جو ویکلی مارکٹ بھی لگی ہوئی تھی پر اب دیکھو فلو ٹھیک ہے آج اور دنوں کے مقابلے میں اتنا زیادہ تیمپریچر اس ٹائم پہ نہیں لگ رہا ہے ہلکا ہلکا ہو سکتا ہے کہ میرے کو پسینہ آیا اور مجھے ہوا لگ رہی ہے تو اس پہ جیسے ادروائز بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہیومیڈیٹی تو بڑی ہوئی ہے پر ٹیمپریچر آج تھوڑا سا کم لگ رہا ہے نہیں تو یہاں پہ گرم ہوا ہوتی ہے وہ جو موہ پہ نہیں لگ رہی ہے آج اتنی گرم نہیں ہے مطلب گرمی تو ہے پر وہ اتنی گرم والی ہوا نہیں ہے ٹرافک بھی ہائی ہے آگے تھوڑا سا نکل گیا ہے میں تھوڑا سا سلو ہوں اور پیچھے تھوڑا کم ہے اس کا مطلب پہلے گرین سکنل ہوا تھا اور ایک دم سے اچانک وہ جو ٹرافک آتا وہ جا چکا ہے دیکھ رہے ہیں اب اپنی گیڑی پہ ہم آگے آگے جیسے جیسے دیکھتا ہے جو جو آپ بھی دیکھ ہی پا رہے ہو پلے پلے ایک دم سے ٹیم کرتا ہوا گیا میں تو ٹیم کر کے آ جاؤں گا تم اپنی دیکھ لو میرا ہون چلے گا تم اپنی دیکھ لو تو بریک نہیں ماروں گا چلو اندر والی سلک پہ بھی آئی ٹرافک جاتا ہوا تو آتے ہوئے میں بھی ہے اس ٹائم پہ کیونکہ ٹائم ابھی جو ہو رہا ہے سات بچ کے پینتیس منٹ آلڈی ہارپ پاس سیبن ہے تو ٹرافک کا ٹائم ہے ہی ہے کالونی میں بھی دیکھتے ہیں آج کالونی میں بھی لوگ ہوں گئی سلک پہ کیونکہ شام کو نکل ہی آتے ہیں جیسے روج ہم دیکھتے ہیں ایکسر کل نہیں دیکھ پایے تھے تو روج نہیں اکسر والا کام تو میں بھول سکتا ہوں روج نہیں کہہ سکتا کیونکہ کل نہیں آئے تو روج میں ایک ورڈ کم رہ گیا اگر کل اور پرسو لگاتا رہ گئے تو ہم روج کہہ دیں گے بس باتوں کا فرق ہے جی شبدوں کا فہیر فہر ہے ساری دنیا یہ دیکھو بچے بھی سڑکوں پہ باہر اس ٹائم پہ نکلتے ہیں سب ٹرافک یہاں پہ بہت چہل پہل لائیو راتی ہے یہ کالونی یہ دیکھو سب لوگ سڑکوں پہ ہمیں بہت سلو نکلنا پڑتا ہے یہاں سے کچھ نہیں پتا بچے ایک دم بھاگ کے سڑک روس کرنے لگ جائے اس لئے بڑے آرام آرام سے آتے ہیں اور اندھیرہ یہاں سے شروع ہے جی وہ اندھیرے کی راہ دانی آج تو بیچ میں ایک سیمی ماسٹ لائٹ لگی ہوتی سیمی ہائی ماسٹ وہ بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ اندھیرہ بھی گیا اور ایک چیز دکھاتا ہوں آج مجھے سے نا فلیک دکھائی دے رہا ہے وہ دیکھو کیسے مست ہوا میں لہر آ رہا ہے آج تھوڑا جلدی ہیں اس لئے اندھیرہ تو ہے پر یہ کیمرہ جسٹیفائی نہیں کرتا وہ لائٹ کو انہینس کر دیتا تھوڑا سا اس کی وجہ سے یہ فلیک آج نظر آ رہا ہے دیکھو کیا مست لہر آ رہا ہے اور اندھیرہ یہ دیکھو پکا قائم ہے پر ہماری موٹر سیکل کی لائٹ کو ایسے انہینس کر کے دکھا رہا ہے دروائیز یہاں پہ اندھیرہ ہے یار نیکیڈ آئی سے دیکھو گے تو کیمرے میں تھوڑا ہجالہ نظر آ رہا ہے چلو گیڑی پہ چلتے ہیں واپسی میں دوبارہ ملتے ہیں چلو جی گیڑی کا ٹائم ہو گیا ہے ختم ٹائم نو بچ کے تیرہ منٹ آل موست کو آٹے پاس نائن ات نائٹ اور اب ٹائم ہو گیا ہے گھر چلنے کا گھر جاتے جاتے رستے میں سے کچھ کھانے کے لیے بھی لے لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گھر پہ اگلاب ڈیٹ آپ کو گھر چل کے دیتے ہیں کوشش کریں گے کہ کم لیش اگر پری ہوا تو اس سے بھی بات کرواتے ہیں کھانا لینے اسی کے پاس جاتے ہیں نہیں ہے گاؤں نہیں گیا ابھی کیوں بھائی کتنے دن سے بھی آیا تو دیکھ لے سب لوگ پوچھ رہے ہیں چل کھانا بنا دے بڑا بھائی کھانا بنا دے بڑا بھائی پہنچ گیا جی اپنے ویچار رکھ سکتے ہیں اس کے لیے ایمیل بھی کھولی ہوئی ہے ابھی تک چانل سبسکرائب نہیں کیا کوئی بات نہیں اب کر لو جلدی سے کر لو سبسکرائب کرنا کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن دپالینا نوٹیفکیشنز آن کرنا بلکل مکبولنا جس سے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے کرے گی سائننگ آف ٹیک کیر سٹے بلیسٹ نمشکار خدا حافظ سچری اکال موسیقی